اپنے اپنے مرہمین وستق فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے مرہمین وستق فاتحہ 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 منہ لے اللہ اے سب تو زیادہ معاف فرمانہ لے اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرمانہ لے اللہ دعا نور اج معصوم فرمین دن اے گناہ گارنو محلت اتا کرنے اللہ یا سری کر رزاہ اے جلد راضی ہو جانا لے اللہ اپنی عزت اور عظمت دا واستئی اپنے محبوب دے نور دا واستئی امام زمن دے ظہور اچتاجیل فرما الہی آمین میرا مالک سا گناہ گاران و موت تو پہلے بارمی سرکار دی زیارت نصیب فرما میرا مولا ساریاں ازاداریاں ماتنداریاں ساری جلوس مجلسہ ظہور امام علیہ السلام اچتاجیل دا سبب ٹھہرا بانی مجلس دعزت رزق بخت صحت اچ بے بہا اضافہ فرما اجمل حسین کامل الخلقت نیک نرینہ سال اولاد اتا فرما ملک نادر خان زوار غلام بشیر شبیر بے اولاد میرا اللہ زوار نزاکت علی اور دیگر جتنے مومن بے اولاد نسک دنیا میں میرا مولا باب الحوائج حضرت شہزاد علی اصغر علیہ السلام دے صدقے تمام سکد مومنین نسہ لے نرینہ اولاد اتا فرما جیڑے مریض بیمار آئین حق قدم دے بدلے صحت اتا فرما میرا مولا اپنی عظمت دواستے جیڑے مقروض آئین کرز ادا فرما جیڑے بے ور آئین نیک سہ لے ور اتا فرما جیڑے میرا مالک بے گھر آئین امن و سکونہ لے گھر اتا فرما اول تو آخر سارے آمین آکھنا میرا مولا سن موت تو پہلے کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما روزہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما چودہ اندی زیارت نصیب فرما اربائین دے جلوس آرین میرا مولا اپنی عظمت دواستے جیسا دے ماتمی جلوس اندی حفاظت فرما اس انجمندے عراقین دے عزت رزق بخت صحت اج میرا مالک بے بہا اضافہ فرما اور سلسلے ازاداری دینا دیا نسل جاری و ساری فرما ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بے رحمت کا یا الراحم الرحمین ان اللہ وملائکتو یسلونا لنبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علیہ محمد صلوات پڑھنا عظیم عبادت دوا من دی قبولیت وستے اچھے آوازنا صلوات اول تو آخر سارے صدان اللہم صلی علیہ محمد صادق آل محمد فرمین دن جڑا بندہ ساری ذات تے خوشو کے درود بھیجے تو رز کے کم ہی نہیں آسکتی بلند صلوات عزت اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد نبی اندر سلطان فرمارے ہیں کہ میرا امتی میری ذاتِ عالی صفات نسامنے رکھے ہیک واری میرے تدرود پڑھ چھوڑے اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم و آہلک ادوہم من الجنن والان سے من الاولین والاخرین اجازت ہے جی گفتگود آغاز پر سب تو پہلے مجلسِ عذاویچ شیعہ سنی بھائیاں دی موجودگی ویچ اس اجتماع ویچ اس اربائین دی اس مجلس ایچ میں شکر دا کرنا چاہنا اس خالق کے لم یزل دا اس علا کل شہن قدیر دا اس وحدہو لا شریک دا اس اول و آخر دا اس ظاہر و باطن دا اس علا کل شہن قدیر دا شکریہ دا کرنا چاہنا میرا اللہ حمد تیری ذات دا جو ساڑا شمار اپنے محبوب دی امت تیچ رکھے مولا تواری زندگی سارے انو ماشاءاللہ کھنا چاہیدہ اس جملے تھے میں کوئی داد علی گلتہ نہیں نہ کیتی قدر نہیں نا امتی نو اس نعمت دی اس فضیلت دی سمجھ نہیں پی لگ دی بندے انبیئے کیڑا وڈا رابدہ احسان ہے بازے سے جملے تھے میں ساری مجلس پڑھنی ہیں اتھ ہی میں اس جملے تھے اپنی بات انو روک کے اس سے چون میں دو چار گلہ کرنی ہوں تو آڑی ہم متلاشی نظرہ اگلا جملہ ویکھ رہی ہیں تو اگر میں نہیں پڑھوں میں اتھائیں ساری مجلس پڑھوں کہ ہم دے میرا مولا تیری ذات دا کہ تو ساڑا شمار اپنے محبوب دی امت اچھ رکھیں اس دے اچھ غور کر سو انشاءاللہ تو اٹھا دل مزید جکشی اپنے نبی دی بارگاہ بچ میرے بھائیوں ذہن اچھ رکھنا وَلَا قُلْ لِشَهِنْ قَدِیْرِ او کسے بھی امتج تیرا میرا شمار رکھ سکتائی کسے بھی امتج پیچھا بے کھو نہ جڑی امتان گزر گئیاں موڑوں نہ امتان دے بھار بے کھو نہ امتان دے عذاب بے کھو ایسی ایسی امتان دیان راتنو گناہ کر دیان صبح بوئے تلکھے ہوندہ راتنو گناہ کر دیان صبح بو متھے تلکھے ہوندہ راتنو سون دیان صبح بوٹ دیان کوئی خنزیر دی شکل کوئی ریچ دی شکل کوئی باندر دی شکل تو میں آدھا رانا امتینو سجدے وے سے راکے اللہ دا شکر دا کرنا چاہیدہ بھی اپنے محبوب دی امت ساڑھا شمار کی تس اگر تو تے میں اپنے گرے بان جھاتی ماریے اتنے گناہ دے باوجود بھی جھتین تے میں شیشے چپنی اصلی شکل نظر آ رہیے نا تے حسنین دے نانے دائس آنے آئے 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 ہاتھنا الزبان بولے بھئی اللہ سارین زبان عطا کیتی ہے اور عزت محمد مصطفیٰ بست عطا کی چیشے دے سامنے جدو کھلون دے ہو یا کیمرے تے تصویر بنین دے ہو تے اوہی آ رہی ہے جڑی ہے گناہ دے باوجود عیب دے باوجود سرکشی دے باوجود اللہ اور اللہ دے محبوب دینا فرمانیاں دے باوجود گھبرات نہ ہو گئے میری گلت کوئی نہ گھبرا ہوئے تتے ہو گئے انا کے لیون ولی اللہ باجبے کیوں گھبرا گئے ہیں پرواز در ملکوتج امام خمینی نے لکھ دیتا معصومت و حدیث بھئی کوئی بندہ ستر انبیاد امال لے کہ اللہ دی کچاری چلا جاوے تو اللہ کسی امال اچھو 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 محبت لی ہے تا رکھ لو ورنہ امال واپس کار دو یہ تتے ہو گیا وہنے اس تو اگاں کوئی ٹورو ولایت تو اڈے دل لے چاہ گئی ہر کسے اپنے اپنے درجے تھے جس انہوں جتھے 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 جتنی جتنی سمجھ آئی جس نے جمیں جمیں قبول کی تا آگئی لڑا نا لیتا گال لین آئی اہمیں دو ہسیں آئی تقسیم ہو گئی ہکو گھار دے بندے آئی میار سمجھن دا تابوزارت سلمان دا بھی ہیکن آئی پر لڑا نا لیتا گال کوئی نہیں آئی رانہ تکٹی ہیں ہی آئی تو میں جو تو نکتہ دسنا چاہنا بھی وہ گل کیڑی بڑی بڑی بجیڑا سی دنیا دے سامنے ہی تماشا بن گئے اسے میں پوری ذمہ داری نا الممبر آقا امام حسین علیہ السلام تے آج سولہ سفر دے دن کھلو کے لان کر کے پیاداں قدی امت گمراہی دا شکار نہ ہوئے آج محمد دا دامن نہ چھوڑے آج سمجھو میں کی آخریں ہیں ذرا سمجھو صرف کلمہ بندیاں پڑے ہوئے ہیں رٹے ہوئے ہیں تے ایک لفظ یاد کی تو یعنی عصوہ رسول نہ اوزاد تے تاری نہ کردار تے تاری نہ ظاہر تے تاری نہ باطن تے تاری ہر بندہ ہو فرقہیں تقسیم گیا فرقہیں تو ہونا نہیں اللہ تو فرقہ دا مخالف ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان روز کوئی نہ کوئی فرقہ بنائی جا رہے ہیں خالق تو فرما رہے ہیں میری رسی نو مضبوطی نال نہ پکے رکھے آئے تے فرقہیں تقسیم نہ ہو جوے آئے خد ہی پتہ نہ لگ دا جے ہاتھی تو بندے نہ پچھے نہ مولا اللہ دیو رسی کے لیے جن مضبوطی نال اپنے فرمایا ذات محمد مصطفیٰ ہے تھوڑا کھول دے آواز میں روی رسی زور نہ لگے توجہ آقا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات قرب چانائی نبی تو پچھنائی بے زندگی کی میں گزاری ہے جیڑی بنیاد دین دی جس دوتے تیرے میرے دین دی امارت ہے اس حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تب بندے ہیں بولن دا سلیکہ بھی نہ سکھے خلق عظیم دا مالک بولو کچھ نہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات تو لیا امت نے تے بولن دا سلیکہ ہی لہو آپ چھوٹے ہیں نا گل کی میں کرنی ہے تے بڑے ہیں دادب کی میں کرنی ہے آقا علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نتاری کرنائی بے کو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بعد امت نے ترے بویں تو دین لیا کچھ نے حضور دے بعد دین لیا ازواج رسولتوں کچھ لیا اصحاب رسولتوں اصحاب دین لیا آل رسولتوں منت نہیں تیری کرنی وہ اچھا بولتے نہیں وہاں بول دل کری ضمیر زندہ ہوئی تو ضرور بولنی میرے مجمع بات نہیں ہاں قوم نال بات کرن دادی قوم بات سمجھ دیوئے خاموش بھی ران دیوئے پھر تائید بھی کر دیو تو منزلہ گفتگوے چاندیا اصحاب دین لیا آل رسولتوں تسی کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ کے آئے بیٹھے اور اسے کلمہ تی یقینے کلمہ تی نجات سببے داروں مدارے سے کلمہ تی یہ اس معاشرے جہ حضور علیہ السلام تیری میری شفاعت کر دیتی تی گل بھن جاسی جس دا تسا تسا کلمہ ہی پڑھ لیا جس دا کلمہ پڑھ ہی وے اس دی نافرمانی نہیں کرین دی آئے 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 ایز کی آتے ہیں اپنے اپنے معاشرے میں یار فلانا تیرے کلمہ ہی پڑھ دا تو تسا 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 بہربانی تسا کلمہ پڑھ لیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا کلمہ پڑھ لیا ترہوے گھر موجود ازواج رسول آلے اصحاب رسول آلے آلے رسول آلے عزت سارے ہیں دی سارے ہی کر دن پر مندے تے جان اس تے دن دن جناتو دین لیا ہے بولو اصحاب دی بھی عزت ازواج رسول دی بھی عزت آلے رسول دی بھی عزت آم اگر ایک جمل شاہ سمجھا لما بے کش بلندی دنا محمد مصطفی میرا مولا میں توفیق عطا فرماوی میں اس جملے نو اس امام بارگاوے چنہ شیع سنیاں دے حوالے کر جاما زات مصطفی نو سمجھنا آئی حضور علیہ السلام دے کول آنائی بھاوے آلے رسولن بھاوے ازواج رسولن تے بھاوے اصحاب رسولن اسلام میں جس دی بھی عزت آئینا ہی محمد مصطفی دی وجاتے بولو یار نیرے دار بندے بیٹھے ہو مجلے سے کیسدی صحبت جو بیٹھے تو مرتبہ صحابیت فائض ہوئے اس صحبت کس دی ہے اس نور دنا کی ہے اس بلندی تے عزمت دنا کی ہے کس دن نکاہوے چاہ کے ازواج امت دیاں ماما ٹھہرائیاں گئیاں تے جوانو آلے محمد کی تھولے نے جس دی وجہ تو نام علی نام محمد آلے محمد سیر دین مستے تیار ہو چلو پہلے تے گل کر لبی اٹھارا غدیر دا موسا ماماوے ہار جات الحمدللہ من کنت مولا فہذا علی مولا چند چڑے ان دن مومنان دے چہرے ہیں تے خوشیوں چونکہ سعید اکبر سارے ہیں تو وڈی عید سعید اٹھارا زلحاج غدیر اے جڑا ہاتھ نپ کے بکھایا گیا ہے اے ہاتھ کی دائیں محمد دے ہاتھ تے چیتہ نہیں بکھایا گیا آئے آئے کہیں آکے من کنت مولا فہذا علی مولا کسی دے چکرچ نہ پو اکران بھر کے خون پہ زبانیں بدل گئیں اکران بھر کے خون پہ نا سینجھ میرے بھر جزا کریں بہت دی نبال اور آدھانیں بدل گئیں دین تار دی پھروز بدے پیٹے ہیں نظیر اسلام تو وہی ہے زبانیں بدل گئیں ہمیں لگیں حیدری توجہ چاہنا کچھ نہ کرو کسی دے چکرچ نہ پو جس دا کلمہ پڑھے ہیں نا او سے حضور علیہ السلام دے بھوئے تھے آجا جس دا کلمہ پڑھ لے ہیں ورنہ مزید گمرائی تے جہالت دا شکار ہو جاسا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ عالی صفات اور زندگی تے ایک نگاہ کر لے ذرا پڑھ لے محمد مصطفیہ رکے کیڑے دروازے تے اچھا اللہ زندے رہو میری دعا جڑے تائید پہ کر دے مل گئے حیدری سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر تے کسنو چایا تے بزہ مچوں کے سنو اٹھایا آئے 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 سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید دا کی تاروف کروایا ذاکرہ محلوی ہیں تو کیوں پچھ دے ہو تے ذاکرہ محلوی ہیں دے پچھے کیوں لگ گئے ہو سارے جس دا قلمہ پڑھے آنے وہ سستی بستے ٹائم کٹھو ذاکرہ محلوی ہیں دے گل سمجھے جو نہیں پیان دی تو آپ محنت کرو یا انہاں بندیاں نو بولاؤ جڑے تو ان گل سمجھا لوے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ عالی صفات دے قرب چانہ زندگی کے میں گزارنی ہے یہ تحضور تو سکھنا آئی بہترین عصوہ رسلیاں بہترین مثال آئمہ تحرین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیتیں موجود ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ عالی صفات دے بے چانہ حضور تو پچھنا ہا مننا کسے بے زاری کس تو کرنی ہے کس دی تعظیم کس مقام تے کرنی ہے خدا دی قسم ہے اگا امتان دا راش لگویا ہے تری سو تیرہ امتان کی لے کے جاؤگے حضور دی کچھاری ہے جب ہکی دوی نالی لڑکے آگئے ہیں بولے نو جوانے اے زندگی تا مکی کھلی تیرے میرے ساگنے جا چکے ہیں دہاڑا لکھی گئے ہیں اس مجمع چو پتہ نہیں کسے دے داد ہیں کسے دوی دے کسے دسال ہیں کسے دے چھے مہینیں میرے علوہ دو سو سات جیندے رہو پر موڑ بھی مرنا ہے تو ساں ایک دن دار فانی چھوڑنا ہے تو میں چانہ جوانہ میں سے ہی دے دے وہاں کہ کوئی شہ لے کہ حضور دی کچھاری ہے جاؤ کوئی شہ تے گوائی دے کہ حضور دی کچھاری پہ جاؤ خدا دی کسے میں جس مسئلے تے تسی بات کرنا چاہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دے ہر شعبے تے ہر قسم تے کم کر کے ترے سٹھ سال دی نوری نورانی زندگی جگہیں امت نے کی دی تا حضور نو میں دارین قربان کر دے وہ امتیاں آپ پہ ہی چاہ کیا وہ ایک امت ہے اس اپنے نبی نے ایڈا بتایا وہ نماز اللہ سمہ ماز اللہ اونا چاہ کیا ساڑھا عیسیٰ جیڑے ابن اللہ اے ساڑھے بھی چکوش امتی شروع ہوئے تے ہونا کہ محمد ساڑھے جی ہے اے بھی گالنا آپ نہ ہی وانڈ کرنی اے بھی حضور تو پوچھ لینا حضور تو سی کس جیسے محمد ممبر تبہ کے فرمایا میں حسین جیسا میں علی جیسا تیرے موہ جبان ہوگے جوانہ دے میں حسن جیسا میں حسین جیسا میں علی جیسا سجاد بلند کر کے حیدری علی منی وانا منہ حسن منی وانا منہ الفاتمہ تو بزہت منی حسین منی وانا من الحسین زہتے سرکار دو عالم آپ نے نبی علیہ جس نے کلمہ پڑھیا نے جس تو بارہ امام لے نے جس تو صحابت زواج لینے اس نے کیوں نہیں من دے نجاتو سلے ممکن ہوئے گی جدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا میرا ذمہ چاہ لیں جس دی بھی عزت اسلام دے اندر صاحبِ عزت دی عزت دی وجہ دنا محمد مصطفی سوکہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وآلی اللہ تیرے تھے میرے تو تھا کلمہ تھے گوائی نہیں پی دی پی دی لا الہ الا اللہ بڑا مرد من سا جوان جو تضیح اس جملے دی تائی دہا قدا کر دی تا کلمہ چاہی پی آدھیں لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے تیرے سوا سجدے دے لائک بھی کوئی نہیں تتین کرنا بھی کوئی نہیں رہ گئے ہو نا رہ گئے ہو نا ساری جوان چوپ رہ گئے دےو کلمہ تھے گوائی پڑ دے جو ہو تو دےو گوائی لڑو شیطان نہ لیبلیس نہ لڑو اپنے نفس تے قدم رکھو خواہشات تے قدم رکھو آو اللہ دے کچاری ہے کتنی شرمندگی ہوئے گی جو دو کلمہ تھے گوائی نہ دے سکے یا تو حکم نہ کرے آ یا تو حکم نہ کرے آ یا چودہ کر کے نہ بکھا مینا بولے نو جوانو اولیون ولی اللہ علیہ وطاید کرو میرے نا ایڈی عبادت کیتی ہے خدا دی قسمیں میں اکثر معصومین علیہ السلام دی عبادت دا تذکرہ کیتا ہے میں مجلسہ پڑھی لیکن سرکار دو عالم پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اللہ صفات میری زبان نہیں طاقت ہی نہیں میں عظمت مصطفیٰ اور عبادت مصطفیٰ تھے میرا ہائیں بھار نہیں چیندہ میں سرکار تھے ایڈی وڈی ہستی خدا دی قسمیں قدر نہیں ہوئی عمتنو میں اس دی عبادت دا کی تذکرہ کران جیڑا مصطفیٰ عبادت کر رہے ہوئے تھے جہن دی کر رہے ہیں اوہی آکھ رہے ہیں گھٹا دے میں راضی آ آئے 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 اوہ تیرے دی آئے تینوں سجدے دی تفیق نہیں تینوں درود دی تفیق نہیں تینوں شلہ رحمی دی تفیق نہیں اوہ تیرا رب صدا کے راضی نہیں یا ربہ محمد و آل محمد آئے محمد اور آل محمد رب لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے گوائی بندی کے نہیں بندی بندی یہ گوائی اوہ جیویں میں یہ گوائی دیو نماز نال دیو روزے نال دیو جیویں میں دیو میں کسے ہیک صرف نماز انہوں سامنے رکھ کے گفتگو نہیں کر دا میں جوان دی مکمل زندگی قبر حشر میزان انہوں سامنے رکھ کے گفتگو کر دا نماز جو پڑھ لے میں تھے دوئے کام کہیں کرنے کوئی ایک بھارتہ نہیں سیرتے نماز روزہ حج زقاة خمس جہاد تولا تبرہ امر بالمعروف نہیں انہی المنکر نماز پڑھ لے میں تھے بے مانی تو ہاتھ پچھا کہیں کرنا نماز پڑھ لے ہی تھے جیڑی کسے دیس پلاٹ زمین تے قبضہ کی تو یہوں کہیں چھڑنا بندہ نماز پڑھ لے ہی تھے جھوٹ تو جان ہی نہ چھوٹ دی پہی ہوئے تکی فیدہ ٹکران دا مسلے تے چڑیا کھل ہوئے تے دھیاں دا حق پچائی کھل ہوئے تکی فیدہ لی یون ولی اللہ بولے نو جوانو ایک بھار تھوڑا ہے تو سی اس دنیا میں نوکریاں کرنے نہ ہو آئے اللہ دی باتت کرنے آئے آئے سورہ زاریات کی فرمائے خالق کہ میں تن صرف اپنی عبادت وستخل کیتا دنیا میں چون دا مقصد ہی بھول گئے انسان او جیڑا کام کرنا ہی او بھولا دیتا تے جس ٹکر دا زمہ اس چاہی آئی اس دے پچھے انسان شروع ہو گئے اصل مقصد ہی انسان بھول جا وے معصوم آکرین میں کوئی بات اپنے کل کرن دا دی نہیں کدی میں اپنا عقیدہ اگلے بندے تے ٹھونسے ہی نہیں جیڑے موتی میرے حصے چائن پتہ نہیں دوے دے حصے چائن یا نہیں ہر کوئی محنت کرے اللہ اقلاں دیتی یا نہیں جامن جا کے وے کھن ساڑھے سامنے مجمع باندھیں دو ساڑھا کام میں مسائے پڑھنا یا او بات کرنی جس تے چودہ دی مہر لگی ہو جیڑی اس قوم دے جوان نا دے ہاں کچھ بہتر ہوگئے لا الہ الا اللہ تے تگوائی دے اوہلی ان ولی اللہ تک اترییا سٹیپ پہ میں غلطا کھا تھا بالکل جوان نو نہ بولے آئے ورنہ میں وعد پہ آدھا مجمع دا خطیب نیاں قوم نال بات کرن دا دیاں تے دی نانو باٹ لگ دا نا میری یہ گلنان دوتھے میں ڈھیرت چوک ہیاں کرن دا دیاں تے ہو گیا میں وعد پہ آدھا تے ہو گیا جے سنو جی میں جی میں علی ان ولی اللہ دی سمجھائی اس نے مل لے اوہلی ان اتھے ہی لڑ دیاں رانہ نے اتھے ہی ایک دوئے دے دستو گرے باہ ہو کے دی زمانے اگے تماشا بن دیا رانہ یہ کوئی کام بھی کرنا ہے بھی لاہے تے لی دال آپ نے آئیمہ تحرین دی زندگی وے ترے سٹھ سال ترے سٹھ سال دی عبادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی قائم اللہ السائم النہار ساری رات دے عبادت گزار اور سارا دن دے روزے دار حسن مجتبہ کسی نو ملے زار دین کان تا مسلح تے ملے حسین ابن علی نو سجدہ جدا نہ کر سکیا نو لاکھرال کے تو سید سجاد تو عبادت کی تھی بھئی حضور جو دنیا چاہے نہیں تو محمد فرما گئے میرے ایک پوتروں سی جڑا سید ساجدین سید سمجھو تو صحیح جوان تو تو اس ساریہ منزلہ ملین لا الہ اللہ دی وجہ توں تو آڈے میرے کل کیے تو آڈے میرے کل کیے چھویں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اب جس دی نماز قبول ہوئی اس دے دوئے عمال قبول ہو سکتا جس دی نماز رد ہوئی اس دے سارے عمال رد ہو جانا تو بھائیوں جس ساڑے کل بنیاد ہی نہ رہی اوہ جیمیں دی بھی پڑھ دیو تو اسی جیمیں دی پڑھ دیو جیمیں جیمیں تو آن تو آڈے مرشید ولی مجتہت استاد جیمیں کسے آکے پڑھو تو صحیح ایک میں لفظہ کا قوم نو تشہد رولے ویچ پا دیتا بھائیوں جس نو جیمیں جیمیں نصیبے کوئی عمل تک کر کے بکھاؤ نا میں اے عجیب دنیا نے بندے تشہد مندے نماز نو نہیں مندے توجہ ہے یا کوئی نہ چلو جی سنو جیوے جیو کوئی کار کے تب اکھاؤ کوئی پڑھ کے تب اکھاؤ اوہ بھائیوں میرے تحسان نہیں کرنا آپ نے آپ تے کلمہ جیڑا پڑے انہیں اس نے گوائی دے دیو لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اس نے گوائی دیو جدو اے سے جھوٹے ہو جیسا ہیں تو محمد الرسول اللہ تو بڑے کشدہ نہ آئیں محمد الرسول اللہ جدو محمد الرسول اللہ جدو سرائط کر جاوے نہ وجود اچھے محمد الرسول اللہ چلو اگر اصحابی رسول دی بات کریے تو حضرت ہے ویسے کرنی تو پوچھ جا کے پوچھ سلمان فارسی تو پوچھ محمد الرسول اللہ کے شمیار دن آئے ابو ذر تو جا کے پوچھ نابغہ تو جا کے پوچھ مقدار تو جا کے پوچھ محمد الرسول اللہ میں دارین قربان کر دیو ایک لفظ آکھو شاید اسی قدر کرو چاہو اس جوانو جس تہار کوئی نہیں چاڑ سکنا ہاں 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 بلے آئے بے جنن علی نصیب ہے علی ان ولی اللہ جوانو اے اس لطف دی سولی دن آئے جستے ہار کوئی نہیں جھول سکدا خدا دی قسم ہے علی ان ولی اللہ جدو انسان دے خون وجوت سرائط کر جاندہ ہے پھر اک بند پھر کن بند پھر مو بند پھر دل بند پھر پیٹ بند پھر اکا ہین پر وکڑا اوہ یہ جیڑالین چنگا لگدہ ہوئے بولی جے میں حق آکھ ریاں بات کان ہین سنن اوہ یہ جیڑالین چنگا لگدہ ہوئے دلے چنین و سامے تے عمل جیزید ہوئے اے دو بیڑی اندہ سوار مو دے بھار دھاندہ ہے جوانو میں تو آڈی نگری چاہیاں اربائن دی مجلسے چاہیاں زاکر امام حسین علیہ السلام زندگیت کی سیدہ نا نہیں چاہیا تھے کسیدی خوش آمد نہیں کیتی تے یہ تیرا دعوی ولایت ہے اور تیرا دعوی کہ تُو علی دا شیعہ ہے پھر تیری زندگی شیطان دھیر ساری ہیں جائیں تے ناکے لاکے کھلوتا ہے تیرے سامنے زندگی دا پورا میدان ہے تُو امیریں تاں بھی زندگی گزارنی ہے غریب ہے تاں بھی زندگی گزارنی تیرے کل کوئی شاہ نہیں تاں بھی یہ دن گزارنے ہیں تیرے کل کائنات درز کے تاں بھی تو یہ جہانت دن گزارنے ہیں آخر موت کی سنو نہیں چھیڑے گی تیرے سامنے اگر کوئی ایسا عمل آجاوے شیطان آجاوے اے ایت جھوٹ چا بول تے روپیہ لکھ بچال ہے او تے میتن مشورہ دینا او تے لکھ بنجا چھوڑیں علی بچال ہوئیں تو پتہ تا لگے نا تُو دنیا اچھ وقت گزارے ٹکر تا سارے ہی کھاندے بہ دیں ٹکر تا اللہ انہانوی دیندہ جیڑے لا الہ الا اللہ نہیں پہ مندے علی ان ولی اللہ لے او تا سامنے بند آجاوے چار بندے نال گوا لے یا تے فلانی جاتے آجا تو پلاٹ تیرا ہو جاسی ہے کسے ہور دا او تے خواہش تے پیر چر رکھی تے علی بچال ہوئیں پوری دنیا دیاں برائیاں تُسی ہاتھ چلا ہے کہ بیٹھو ہے جیڑا تا موبائل ہے ایک منٹ تُو پہلے تُسی دنیا دی کسے بھی گنا دی دل دلے چیک منٹ تُو پہلے جا سکے دے ایک منٹ تُو پہلے اور تیرے ملک دا اس فون نو غلط استعمال کرنے چوہی دنیا جو پہلے نمبر تھے نہ آئے تیرے ملک دا متہ تُسی سمجھے بڑا پارسہ ملک پارسہ ہوئے گا جو دو قائم آئے گا جب آنو اس دیوے دعوت گناہ تو ان ملے گی ہر قدم دے بات جی تُو علی دا شیئیں اپنے دل تے قدم رکھ لے علی بچالے اس موبائلے چلی بچالے اس موبائلے چھسین ابن علی دے نوہ سننا ہے اس سے تذکرہ سننا ہے تلاوت قرآن سننا ہے بچالے ان بچالے رشوہ دا پیسہ مل رہے حرام مال مل رہے بڑی گل بن گئی جی پیسے لگ گئے تے فلان شیئے ہو گئی بچالے نا علی بچالے نا نوکری جو لگی ہے کوئی شیطہ مل دیئے ہو دوں نوکریاں پیچھے جو بندے زلیل ہو گئے ہیں تو کوئی شیطہ مل دیئے تھے تا ہی زلیل ہے نہ تجھے اس کان بھجی ہیں اس سے تا ہی گزارہ کر لیں میں قدی تو اڈے نال نہ کھپا چے لمدے دیں جے سامنے موت نہ ہو گئے ہا میرے تسوال کرو وصیب خان اوکی سوکی یہ زندگی گزار جیساں مل سی کیا اے دہارے اوکھیں تاں بھی گزر جانگے سوکھیں تاں بھی گزر جانگے حرام سامنے آبی تا کنڈ کر جانگے دعوت کوئی گناہ دے بھی تو موت لانت کر کے قدم حسین الودھا جانگے شیطان نہ کھلاوے تو اس نے سیرتے قدم رکھے علی و علی اللہ دا نعرہ بلند کر دیں میں لطفہ آ جائے گا جدو تیرے میرے رشتہ دار تین من قبرت لٹا کے آخری پٹڑا دے کے سواب سمجھ کے مٹی پا کے جارِ حسین علی پترانال نجافی چوار لیکن ایک قربان نہیں دیگا لے اے تھے تذکیہ نفس ہوندھے اے تھے خواہشات تے پیر رکھنا پہنڈا کسے دا حق نہ کھا میں جہلی تیرے امام ہر دی تھی تیری نگاہ تو جوانہ محفوظ ہوئے کیوں حسین تیرے امام کسے خطرہ نہ ہوئے تیرے تو اتذور لگ دینے تھے کشف لگ دیتے قربان نہیں لگ دیئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ پڑھنا سوق ہے کوئی اگر حضور علیہ السلام آکے امت دیئے اور بے شک بادشاہ موجود ہیں کی تقلیف ہوندی اسی درد ہوندہ اسی دل مصطفیٰ جدو امت قوم دی حالت وے دیسے دین سوقھا نہیں بچے یزید محمد الرسول اللہ مٹانا چاندائی علی و علی اللہ مٹانا چاندائی کی قربان تیرے میرے تحصے کوئی شاہ نہیں آئی نہ بادر نہ عود نہ خیبر نہ خندق نہ ہنین نہ قربلا نہ دھیاں رولیاں نہ پتر رولے نہ نوہ رولیاں نہ بچے مارے گئے نہ بھوک نہ تاسکی آیا ہیک اطاعت آئیے آتی اللہ و آتی الرسول ذابطہ یاد تو بنا گئے تو ساستہ عمل کرنے تو ساستہ پیش کرنے اپنے آپ امام دی کچاری ویچ ورنس دین واسطے دھیاں رول گئیں آلی دھیاں تھے نوہ رہے میں یقین نہ لاکھ سکنا نہ گلیاں میں چو ساڑیاں دھیاں میں گزر کے آئیے ہوسے شریف کان موت ہون دیئے پردے دار نال اس جا تو لگنا جتے مردان دا راشد ہیر ہوئے اور بائیں دی مجلس اجبائے کے روانہ لے ہو اے جیڑا خون روندہ رہے پورے چونتی سال دیکھو نا خون رونہ اکھا میں چو خوندہ رونہ امام سید سجاد تو یہ حوصلہ ہی سید سجاد میں تو انہیں مشورہ دینا کوئی بھی عبادت نے جوان اس نقضاء نہ کرے کوئی بھی عبادت نماز پڑھ لی تھی روزہ کہیں رکھنے روزہ رکھ لی تھی بہن دا یا کہیں کرنے شلہ رحمی کہیں کرنے والدین دا احترام دھیر سارے بھارن وقت نہیں روٹی دا زامن رحمان گزارا ہندہ راسی او اگلی کچاری بڑی اوکھی اس کچاری وے چو اس دے عشق خلو تن خدا دی قسم دینا دیاں دھییاں میں دین دے پچھے لگ کے مر گئی اس کچاری اچکی لے کے جاؤ گا شام دے بزارج حکم ملے امی تھا ایک وینڈ کارا شام دے بزارج رش و دے ایت بھرا دی شانگ الوے کیا دیئے تو کس دارے ہیں میں وے دی رہی ہیں میرا ویر پڑ قرآن مطبہن شہدہ نے سورہ کاف دے تلاوت شروع کی تی ام حسبتا انہ اصحاب القاف والرقیم کانو من آیاتنا اجابا چیہ سنیوں قرآن دے پڑن دی آباز شام دی انگلییں چو گزر دی شام دے محلات چو پہنچیے ایک عورت ہے محبہ لبیت قرآن پر پڑھ دیئے مظلوم دے سنیے اپنا بند چکی ترکھے قدمان دروازے دے توریے برکا پہن دی آئیے جدو ویڑے چاہیے تھے دھیاں پہلے رون دیاں پہنیاں دھیاں ماد یہ چانک تیاریوے پہ پچھ دیاں اممہ کدے تیاریے تے گو پہنیاں دی بازار ایسے لاکہ کیلوڑی دھی ماد کولا کے پہنیاں دی زینب دی کنیز دی بازار بسدہ رہے ہیں بسدہ رہے ہیں انشاءاللہ اپنے غم میں چنروں میں آلیا دی کنیز دے بازار اممہ تو توسے لے بازار نے ویندی جدو بازار دربار بند ہوئے رو کے پہیاں دیا قرآن سن دیاں پہنیاں اور دھیاں میں رو پہنیاں بڑا رونے تو جتے میری نگاہ ہے دھیاں میں رو پہنیاں ہاں اممہ یہ قرآن تو سنیں تو ویڑے چاہ گئی ہیں تو دھیاں پہ پچھ دیئے کی پہ پڑ دے کھار یہ قرآن ایک دھیاں دیئے ماں سورہ کاف دیتی لاوت پہ کر دے ماں رو پہیت رو کیا دیئے فرقے توارڈے تا میرے سمجھانے چاہے توسی سنو تا لگ دا ہے سورہ کاف پہ پڑ دا ہے پتہ نہیں میں نینج لگ دا ہے جو میں میں نے کاری آدھا ہیک ویری بازار چاہا متا کلوئے نا آنکھی بازار مرحبا مرحبا بازار اچ قرآن پڑھا نالا کون آئی اے آدھیا جو میں بازار علی پاس سے روح کیتا ہے تو اتنا راش میں نظر آیا ہے بندے نال بندہ موڑے نال موڑھا ملک ملک دے لوگ عجیب عجیب زبانہ عجیب عجیب لباس عجیب عجیب شور فاخرت بڑکیلے لباس تبل تاشے پہ وقت دن آدھیا میں گھبر آ گئی یہاں پر اوہ قرآن جڑا پردہ پہ اینوس دے لہجے میں رکڑ نہیں دیتا آدھی مسجات پہنچ گئیاں جتھے میں ننداز آئی بھی کاری سجاد اتے موجود آدھی پر حیران آواز ہے کاری قرآن نظر نہیں آیا دیوالا لیا بڑا بڑا مسائب دہ لفظ یادی مرجا و منظر نوے کھا ڈٹا کاریو آ جہندہ دھاڑی نال کوئی بس دا رہیں بس دا رہیں انشاءاللہ اپنے کی زگم میں جھائے نہ کریں دھاڑ دے بغیر قرآن تو آڈی ہائے نکلی یہ چونہ سا سال بعد تڑپ گئی ہے ایک سپاہ انہوں پہ یادی ہے اے جڑا قرآن پہ پڑھ دے اے کاؤں نے خدا دیوستلانت ہوئے ظالم آدھے باغی ہے ازادارو جدا کہنا باغی ہے تڑپ گئی ہے بھاں میں عورت آئی گا لیڈی وڈی کیتی ہے جنک دے کے پہ یادی ہے تنہیار نہیں آیا جڑے شراب پہ پین دن اوہ نمازی ہے نا تے جڑا دھار دے بغیر قرآن آنڈا پڑھ دے اوہ باغی ہے اوہ سا کہا ہٹ میں آپ پچھ دیا اوہ سا کہا بی بی ہے ہر کئے نال نہیں بولیندہ کس نال بولیندہ ہے آدھے کربلا تو لے کے شام تائیں میری ڈیوٹی ہے سانگ دے نال نال رہی ہے میں پورے راوے دایاں ہر کسے نال نہیں بولیندہ اے پورے راوے چھو دو ویری بولی ہے اوہ میں شدکے ہو جاواں چھڑا سا بھر کے پی آدھے کس سے لے بولیندہ ہے اے سفائی پی آدھے اس سے لے بولیندہ ہے جدہ کوئی دی نکی دھی نو مارے بس دار ہے انشاءاللہ پڑے غم میں جہائے نہ کریں جدہ دھی روے پیو سانگ تے تڑپ دے مرحبا رو رو کیا دے اوچھا نہ رو میرے قاتل حسدے بدین بس دار ہے بڑے دردالے حضادار اور کس نال بولیندہ ہے آدھے اس کافلے ویچ اے سفائیہ دے کافلے ویچس دی ایک بھین ہے تو اے ڈی پردہ دار ہے جدہ رش وزدہ ہے نا واتو بھین بھرالوے دیئے بھرا قرآن پردہ ہے بڑا بڑا لفظ ہے جو میں سمجھا لیا بھرا قرآن پردن مجمع موجزہ موجزہ کر کے سیرال بھجدہ ہے پہ یہ قرآن پر پردہ ہے بھین نو تورن درہا ملوین در بس دے رہا بڑے پرانے ازادار تڑپ گئیے پیادیے بھین کان بولے آئے ہو جانی مجلس سے جملے تے بھین کان بولے آئے ہاں بھین کان بولے آئے دی وات ہٹ جا جے بھین کان بولے آئے نا اے میرے کان ضرور بولے سی میں وی کسے دی دھی آئے میں وی کسے دی بھین آئے اس دی محبت اچ بازار آئی آئے پرنہ جست وہ سمپردہ سکھے ایسے کدی بازار نہ آئے ہاں ہاں انج کرینج میں لی دیا دھییاں چاہ دے تیرے نالس نہیں بولنا تھٹا سا بھر کے پیادی بولے سی شام میں کوئی تا آیا ہے جیڑا بھین دے عزت نو جان دے مرحبا مرحبا تُس او سنو طاقت بہایا ہے جیڑا دے بھین بھر آدھا نکا جائے سے سانگے چاہ کے سنے ہتھ پایا ہے سانگے چھت پا کے پیادی کٹھا رائے خدا اونے دے تے دھردے بغیر قرآن پڑھا نالا میرے نال بول میرے نال بول میں جواب دے تو کونے جیڑے ولی دا تو اڑا قرآن سنے آئے میرا ہاں لہ گیا ہے میرے نال بول لاب نہیں کھل لیتے اکھا نہیں کھلی یہاں تڑپ گئی انا سپاہیاں کے حصت ہے نہیں یا کیا ہر کھنے نال نہیں بولیں دا اوہ ہائے کر کے روما نال لے اسے لے پیادی انتظار کر اے شریف مہا دا پترے اس دے لے جے تمہیں کھئی بھول پہ پون دیں جیڑا میں ہونے سنوں واسطہ دےنا ہے نا اے میرے نال گھر تہیں بولیں دا سی سانگے چھت پا کے پیادی بول تین زینب دی چادر دا واسطہ ہائے کر کے روما نالا کٹیوں یہ رگان چو آواز آیا اتبا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ شلہ بس دا رہے ہیں جدہ آواز آئے اتبا پڑی ہائے نکلیے تڑپ گئیے اوہ میرے شیعہ سنی بھائیوں تڑپ گئیے دیوار نالونج لگیے سجے کھبے وے کے پیادی اتبا اے نا تو میرا صرف میرے پیر جان دیں شامی تکیسن میرے سنا دا پتہ نہیں میرا نا اتبا سجے کھبے وے کے پیادی اتبا من تسا آکے آئے کٹیوں یہ رگان چو آواز آئے ہاں اتبا بھائی اپنے موہ تے پیٹ کے پیادی اے شاہ اللہ حسین نہ ہو ہولے ہولے آواز آیا من سجان میں تیرا پیر حسین ابن علیہ بس دا رہے ہیں بزار دو حکم دیتا ایک وین کرنا چاہنا ہائے کر کے روان آلے ہو دوڑی ہے اتبا صدی یدید محل چاہیے اس جاتے آئیے جیتے ہند محبہ لے بیعت آپ نے دربار جو موجود ہے محل دے دربار جیتے شام دی دھیر ساری عورتوں بیٹھیں ای اور آلیہ سین کل ہند اور اتبا رل قرآن پڑھ دیا رہی ہے میدارین قربان اس ہند کرم کی تا امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ علیہ بیمار یک کھاوے نور کوئی نہیں امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ یہودی باپ ہے پھر کلمہ پڑھیا پھر اسے ویڑے چی رہ گئی پھر اس دے بعد پھر شام چلی گئی پھر عقد ہو گیا ملون یزید نال عبادات جتنی بلند ہے میدارین قربان تعلیمات سیداد آسا رہی محلج بیٹھی صرف اے جان دیا تقیہ آئی عقیدہ چھپایا جان دائی جویں عطبہ نو ڈٹھا ہے تیر انہیں آکھے لک دیا نہیں تیر قریب بلا کے پہ یادین دا عطبہ کسے ماری آدھی نہیں آدھی نہیں تیری اکھاں تُو پہ لگ دائے تُو رو کے آئیے کسے ماری تیر دس میں حاکم شام دی بیویا میں ہونے بدلہ لین لیا تھڈا سا بھر کے پہ یادی کس تُو بدلہ لینے جس میں نے روایا ہے اُو تا آپ خون ودہ رونگا ہے اُو تباتر یہ گلنہ دی سمجھ نہیں آئی تھڈا سا بھر کے پہ یادی تُو تا محلج بیٹھی ہے نا تھنڈی ہوا پہ گھل دیئے شربت پہ پین دیئے پانی پہ پین دیئے ذرا بار آنا بزارچ ویک بزارچ ویک کائنات اجڑ کے شام آگئیے تھڈا سا بھر کے پہ یادیے کی ہویا ہے بزارچ آدھی میں کاری ویک کائیاں جڑا بھون سونا قرآن پڑھ دا نیڑے بھلا کے پہ یادیئے کچھ آڈے پی رہا تو سونا تو نہیں نہ پڑھ دا تھڈا سا بھر کے پہ یادی ہندانج رانج نو میں تھا جڑا کاری میں سونا کے آن دی پہ یاد اوہ حسین تو منزل ودھائی آن دا تھاک نہیں اللہ واسطہ ایک وین کر جاوا جدا کہنا حسین تو منزل ودھائی آن دا اسے لیا دیئے گر تو میرے نال آ لیا سین کو القرآن نپڑے ہو ویا میں تیری زبان کٹا دے ماں کجا ایک آرے کجا اکبر دا بابا آدھی تو میرے نال آ نا گھنڈ رو پہ یادی پتہ نو جدا ٹوریاں آسے تے مولا فرمایا کہ دیاں دا تماشاں نا بکے آئے پہ آدھی تو کوئی تماشاں ویکھنے تو تا قرآن سننے تو ٹور میں دائیاں نالیں کنیزہ نالیں کرسی چاہ کتبہ سے ہرتے رکھ لئیے بازار آلے پاسے آئیاں جدا بازار چاہیاں تو پتہ لگ گیا کہ دی زندان آلے پاسے ٹور گیا جدا زندان آلے پاسے ٹوریاں تو صاحب کتاب لکھ دیں جدا ہند اور رتبہ زندان آلے بازار چاہیاں اسے لے علی دیاں ترے وے دیاں زندان دیاں سلاخن آپ کے بیٹھیاں پیئے الہور علی شین دی نگاہ غازی دی ونڈے دی بھین پییاں دی آلیا مانگ دو آزمین پھٹ جاوے میں مر جاوے وہوہ وازاں دے بھین بازار چموت نو منگی فرمایا ہووے کھیند آگئیے جڑی ساڑے کم کر دی رہیا وا بھائی وا آج ایسی غربہ تے شام دی شہزادی اسی شام دیاں زندان دے باروں تیرا چوتھا امام زنجیران دے مسلطے بڑا رونے تو ہک وین تیرا دل تھوڑا نرم ہووے میں وین پڑ دا کڑیاں دے مسلطے سار راکھے رات روندہ آج اے ہونی تا بازاری چو رات شروع ہوئی ماما تڑپ دیاں پھئی نال پائنس سالان دا تیرا امام محمد باکر اتبہ نیڑے آکے آدھی ہندہ اے ہو کہہ دی یہی جڑا پڑ دا قرآن تیروندہ رات آدھی ہندے سامنے کرسی رکھ جوانو من مافی دیوے بالخصو جڑے کالی لباسج ملبوسو من مافی دیوے آئے ازادارو کرسی رکھی گئی ہندہ کرسی تے بہ گئی زمانے دا امام مٹی تے بہ گیا او ماتمیو کی پتائی زمانہ اجڑ کے شام آگیا میرے امام نے سارے معاملے نو سمجھے تھے رات سجاد دی ود بھئی تے خون دے کترے مٹی تے ڈھٹھن او سے لے ہندہ پہیا دی اتبہ آزارا ویکھے نئے تے رات پیا روندہ لگدہ ہے کسے بڑے ہی ماری ہے اس دا جگر فیس گیا ہے لوگ پانی روندن اے رات پیا روندہ ہے چلو جڑے ویلے دی کرسی تے بیٹھی آنا میرا ہاں پیا لہندہ ہے ذرا ہٹنا میں انہوں سلام کرا اے سیر چاوے ایک تسکاری دی زیارت کرا دعا پچھا تے نیڈا کہیں ماری ہے جی تو وکھاں چو رات پیا روندہ ہے شیعہ سنیوں حال گئی شام دی نگری جیڑے ویلے کنیز کرسی تے بیٹھی یہ تے دویں آتھ متھے تے رکھے کہہ دی مدہ سلام مدہ امام دی رات ود پئی سیدہ دے دائی اممہ نراض نہ ہوئے ایک واری والی سلاماک ہائے کرنا لیا دائی دنام آیا ہندہ تڑاپ کے آدھی ایک کہہ دیا میں انہوں دائی نہ سڑیں میں دائیا تا باکر دے باب سجاد دی واہ واہ وہ سدا رہے ہیں وہ سدا رہے ہیں شاللہ زہائے دے بدلے اللہ گناہ ماں فرماوی سیدہ دے دائی نہ سڑیں دا مائی چا سڑیں دا ہگواری سلام والولا ہندہ یارہ ویری سلام والا ان سجادی رات ود دیا یہ ہاتھ بان کے آدھی ایک کہہ دیا سلام آکان لہنڈا ود ہے سیدہ دے اے گال نہیں میں ہو کہہ دیا جہن دے تے اللہ دے ملائک شلام بھی جہن دین ہو جانی مجلے سے جملے تے ہاتھ بان کے آدھی ایک کہہ دیا وال وال کیوں آدھائیں میں سلام کرا تڑتے سجاد تے رو کے آدھائی ہکے گال دا جواب دندری کی شمرت کھولی کسے جانگ دی لوٹا لے گاڑھ لائے کیا ہے میری مات مینہ آلگا لے آدھی یہ جدہ گاڑ کھولی ایک مندری یا دو خون آلے نکے نکے دور آئیں جہن دے مزہ بیچ ماتم جائے جہن دے دوران دا نام آیا اچھاؤں سالہ دے سکینہ جھاڑ پائی بی بی یا دی نہ رو آ میں اکبر دے جانج کان بڑھوائے وہ وہاں کربلا آئے کربلا آئے نوکر آ بی بی یا دی نہ رو آ نہ اکبر سیرے پائے نہ بھائین دور ہنڈائے ہائے کار کے رومان آلے ہوشیاں سنیں جوان نوگل ختم و یا دی کہ دیا تیرے لہجے جو بڑا دار دے ہیں اللہ دے نا تیرہ سا تیرا وطن کہڑا ہے رنہ سجاد سیادہ دے وطن دنا پوچھ مطان شام جدھیاں رول ونجنی آدے کہ دیا میں نو اللہ دے نا تیرہ سا میں بھول دی بھائیاں سیادہ دے جگر سمال کہ دی دا وطن مدینہ اوہ ماتمی جوانہ مدینہ دا نام آیا ہندہ کرسی تو جھان پائیے تڑاب کے پیاد یہ بڑا ظلم کار بیٹھیاں اتبا جلدی کار کرسی ہٹا لے جینا گلیاں جماعتم کرنے آ دی کہ دیا تیرا محلہ کہڑا ہے سیادہ دے غریب دے محلے دنا بنو حاشہ میں ہندہ سمبلی اوہ چادر سمالیے دو قدم اگاوت دیے قدماتے ہاتھ لا کے آ دیے ڈسے آ اکبر دی داڑی لتھیے سیرتے ماتم دا پرسا باکر نوحا لالا کہ آدھا ہے ساڑھی اکبر کما اوہ تر اوڑ گیا ہے میرا ہوگیا چما نتبہ آئے سید آدھا ہے بازار چٹورنا آلی آدھا وہوہ خوکران صلاح پڑے گا میں چنا رو میں تو سا لی دیا دیا نرول دیا نہیں دٹھا میں دعا مگدان شالہ شام وجوے کھیں جتنے سید کڑی الجوان بیٹوا دی کہ دیا لکھ میری آقا دی کہ دیا آئے دسا میرے پیر دے پوترانو جان دائیں سید آدھا جی میں میں جان داؤں جو کوئی نہیں جان دا دی داوستہ سید میرے پیر دے وڈے پوتر دانا تیرے ہائے نکلنی چاہی دیے تڑاپ کے پیادے نہ روہا شالہ سجاد مار گیا ہوئے سید آدھا جیندہ ہوئے آنا بھائن بازار چٹورنا دی وہوا وہوا مرحبا حسل نال گڑی الجوانو گل ختم ہوئے ہندہ زندہ اندھو ٹور پئی سید آدھا دائی امہاں کہتی تے نرازیں ہاتھ بان کے پیاد یہ نہیں نہیں میں تواتے تے نراز نہیں دعا مانگ شالہ میں اجڑنا جاوا آدھی میری مجبوری بان گئیے اگلی گل مردان تو نہیں کسے بی بی تو پچھ دیا کون میری مات مین آل گال ہندہ زندہ اندھو ٹوریے ازادارو آلیا ترائے واری اٹھئے تے جھنیے ایک ایک بھین بھر جائی نوا دی کوئی نہ دسے میں زینابا بی بی آدھی ویکھنا چانیا بھی رامہ دے بعد میں کے ڈی رو لگئی واہ واہ کربلائے دیوالا لے وستے رو حق ادا کر دیتا نے بی بی آدھی ہاتھ نہ جوڑ میرا ویر ہاتھ بندی ٹور گئی آئی یس لر دی بھین بی بی آدھی کوئی نہ دسے میں آلیاں میں جانا تے ہندہ جانے چیا سنیاں آلیا سائن دے سامنے آئیے گھبرائی ہو یہ ہاتھ پیر کم دین آدھی اللہ شاء اللہ پیرانو خیر ہوئے ہیں جڑے ویلے آلیا دے سامنے آئیے دوسری پڑے لکھے جوانو شاگردہ جیڈی عمر رسیدہ ہو جاوے شاگرد استاد لہجے تو نہیں بھلدا موق جانیے مجلسے جملے تے ہندہ متے تے آتھرا کیا دیئے کہے دن بی بی میری سین زخمی سرچا کیا دیئے جی اور میری دھی ہندہ موتے پیڑ کے آدھیئے میں تا ہندہ شاء اللہ تو زینب نہ ہو بی بی آدھی رول گئے یا میرے ویر مارے گئے سینے تے ہاتھ مار کے آگ ہائے آلیا تے ہائے شام بی بی آدھی نہ روا میں اوہا زینب آزادارہ کا دھنال جا لگیے موتے پیڑ کے آدھیئے شالہ میری آنکھ کھان ہوئیں شالہ میرے کان بھول گئے ہوئیں تو زینب نہ ہوئیں جے آلیاں ہیں میں تیرا امتحان گھن دیا بی بی آدھی نہ روا پہلے مسلمان ساڑے وڑے امتحان گھنن آدھیئے جڈا میں آلیا کو الکرآن پڑھ دیوں میں قرآن چاہ کے زینب دے سامنے آوہا آدھیئے جے پندرہ قدم دوروں قرآن پرواد کریا میری مات میں نال گالے ہندہ محالی چھو قرآن مانگایا جے ناگلیاں چھ ماتم کرنے تلیاں تے را کے آدھی اللہ دا کلام مشاہ اللہ زینب نہ ہوئے او جوانا قرآن پرواد کیتا ہے زینب وال کھولے جولی بنا کے آدھی لہیا تیریاں زبران بچائیا مرحبا مرحبا واہ ویلا واہ ویلا گھر گرویا ہے بی بی آدھی لہیا تیریاں سورتان بچائیاں مرحبا 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 پرواد کیتا ہے جو علیدی آدھیاں رول گیا ہندہ سیروہ چادر لہائیے جیسے سونے دیاں تارہائیں اپنی چادر لہا کے علیدی آدھیاں دا سرکجیا زینب نپدی رہیے ہندہ دربار دو دوڑیے جی میں دربار چاہیے یزین شرابیاں لکھ دا ہاں تمہچہ مار کے آدھے میری غیرہ دا مسئلہیں تیری چادر کین گئیے ہندہ موت پیٹ کے آدھیے گھونوے لے غیرہ تا کین گئی ہائیہ جڑا آئی ہائی تھی زہرہ دی شیرت ماتم دا پرسا روکے آدھیے بازار دے بیچا تو ساپے دل ٹوری ہے آئے آتے مل کا شراب مہیا دی رو رو کیا دیے تو ساچا ڈرلہ ہلائی اچھا نو کرا بے جاؤ بے جاؤ میں پڑھ دا تشریف رکھو جوانو چہلوں دی مجلے سے تو سی شیئے ہی نو سننی بھیرا بھی رون دے پائن تو سی رو مانا یو چہلوں دی مجلے سے لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا ڈیڑھ مہینہ ہو گیا اے حسین و زین تو لتھیا اسی کیوں ودے رونے آ بھام اکبر ماریا بھام غازی ماریا ہکو دارد سانو کھا گیا اے نہا جوڑ بازا رتے زینب دا بے واس بازا رچے آ گئی اگو شام دیا وسدی ماتم آئیو آور تایا کھڑا اے آو بھین بھا گیا ہاں ساز کے آدھی اے ناج لائے لاؤ بدلے جنگہ بدار والے ہائے آؤ اولاد یلے دیا گئی لا تھی اے جائی بارش آ موسیقی